ہاف ٹائم ہو چکا ہے عام اندخابات کے لیے ووٹنگ جاری ہے پولنگ کا آدھا وقت گزر چکا کوئٹا میں دھماکہ اور کئی جگہ لڑائی جھگڑے بھی ہوئے ہیں ناکوشگوار واقعات بھی ہوئے ہیں جن میں بتیس افراد جامحق اور کئی افراد اب تک زخمی بھی ہوئے ہیں تو آپ کو بتائیں گے ابھی تک کسی جگہ سے بھی دھاندے کی کوئی شکایت رپورٹ نہیں ہوئی ہے ہاف ٹائم ہو چکا ہے ایک کا دکہ باقیات بھی پیش آئے لیکن سب سے ناکوشگوار واقعات جو پیش آیا وہ کوئٹا میں آیا جس میں کتیس افراد شہید ہو چکے ہیں جبکہ دوسری جانے ابھی تک کسی جگہ پر بھی دھاندے کی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں لڑائی جھگڑے کاکنان کے آپس میں ہو رہے ہیں لیکن کنٹرول کیا جا رہا ہے ان کو سیکیورٹی اہلکاروں کی جانے سے لیکن اگر بات کی جائے ووٹنگ جاری ہے تو وہ ضرور جاری ہے تو آپ بھی گھروں سے باہر نکلیے گا ووٹ ضرور دیجئے گا ہاف ٹائم ہو چکا ہے ہاف ٹائم رہ گیا ہے اس کو یوز کریں چھٹیوں پر گھر پر نہ رہیں اور باہر نکلیں ووٹ ضرور دیں پولنگ کا آدھا بک گزر چکا ہے باہر نکلیں ووٹ دیں اور یہ اس کے ساتھ اگر آپ کو بات بتائی جائے کہ کوئٹا میں آج جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اس میں اکتیس افراد شہید ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ایک شخص اور شہید ہوا ہے جس کے حالے سے بتایا جارہا ہے عام انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری ہے پولنگ کا آدھا وقت گزر چکا ہے کوئٹا میں دھماکہ ہوا ہے اور کئی لڑائی جھگڑے بھی ہوئے اس ہاف ٹائم کے اندر اور ناخوشگوار واقعہ میں اب تک بتیس افراد جانبھاک ہوئے جبکہ کئی زخمی بھی ہوئے ابھی تک کسی جگہ سے البتہ دھاندی کی کوئی شکایت محصول نہیں ہوئی ہے خوشگوار محول میں یہ جو ہے تمام انتخابی عمل جو ہے وہ جاری ہے لیکن اکہ دو کا واقعہ تو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں پورے ملک سے خبریں آ رہی ہیں جہاں پر اکہ دو کا واقعہ کچھ پولنگ سٹیشنز پر دیکھنے میں آئے ہیں